میڈیکل بوڈ کی نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کوٹ لکپت جیل میں قائد نواز شریف آرزائے کلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چھہر اپنی میڈیکل بوڈ نے سابق وزیراعظم کی سہت سے متعلق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف کے لیے لاہور کے تین اور راولپنڈی کا ایک اسپتال شاٹ لسٹ جبکہ آج نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل سے سرویسز اسپتال منتقل کیا جائے نواز شریف کی اسپتال منتقلی کا معاملہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان خان شریف خاندان اور مسلم لیگ نون نواز شریف کی صبح اسپتال میں منتقلی کے حوالے سے لا علم شریف خاندان کا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کامپلیکس میں داخل کروانے اور میڈیکل ریپورٹ کا مطالبہ جبکہ ذرائع کے مطابق شریف میڈیکل کامپلیکس میں نواز شریف کے لیے بخش وارڈ خالی کرا لیا گیا پیراگون سکینڈل خاجہ برادران آج اتصاب عدالت پیشی خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیح کی استعدا کرے گا حمزہ شباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان شگر ملز کیس ریفرنس میں شباز شریف اور حمزہ شباز مرکزی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کے حقامات جاری کر دیئے گئے حمزہ شباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے سانہہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسس لاہور ہائی کورٹ پر مجتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار فروری کو سماعت کرے گا جی آئی ٹی نے بھی خلیل کی فیملی کو چوتھی بار طلب کیا وزیراعظم کا لاہور آئیں گے عمران خان سمائی کابینہ کے اجلاس کی صدانت کریں گے سانہہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے گزراء کی وزارتوں میں رد و بدل اور اہم فیصلے بھی متوقع نئے حکومت پرانا پروٹوکول صدر اور وزیراعظم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ لبی اے کی دو لگجری گاڑیاں کیابینٹ ڈیویجن کے پروٹوکول کو دے دی گئیں وزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنچاب کے انڈرسٹری میں میکمو کے انسپیکٹرز کی مداخلت روکنے کا فیصلہ سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکیٹری انڈرسٹریز ندیم اور رحمان کی سربراہی میں قمیٹی قائم مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نامل سکا ایل پی جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے اسی پیسے فی کلو میں فروخت ہوگی اب غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی موٹر سائیکل سکوارڈ بھی کرے گا ایل دی اے نے پہلا بلڈنگ کنٹرول ویجلن سکوارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک سوپ دیا گیا لاہور نیوز کی دوسری سالگرہ ہیڈ آفیس میں کے کٹنے کی تقریب گورنپ انجاب کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میامر محمود کے ہمراہ کے کٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چودوی سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں چناب آمار صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جن کی گہرانیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یہ پینی طور پر خشک ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو آرگنزیشن ہیں کامیاب آرگنزیشن ہیں کیمبرے کا پھر ہیڈیو کیا ٹیک نہیں اور خاص کا پھر سوالتی کی تعداد لہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیا بھی لاہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کوریج پر لاہور نیوز کو وزیر اطلاعات کی مبارک بات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لاہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصبت صحافت کی مصال کان کی ہیڈ آفیس میں سٹاپ کے ہمراہ پیک کاٹا ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران کان کہتی ہیں لاہور نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے لاہور نیوز کی سالگرہ پہ میں لاہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لاہور نیوز پہ میں لوگ کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوش کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز بھی لاہور نیوز کی عالا کارکردگی کے محترف مبارک بات دی حمدہ شہباز کا کہنا ہے کہ لاہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو اوج آگر کیا لاہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لاہور نیوز کی سالگرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیروکریٹس اور پولیس کے عالا سران کی ہیڈ آف سامد چیرمن دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید، بشارت راجہ میاں اسلام اقبال، میاں محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر وزرابی شریک سینیٹر کامیل علی آغا پرویز ملک عبرار الحق، علامہ راغب نائمی سمیت دیگر عام شخصیات کی آمد آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی ہیڈ آف سامد، لاہور نیوز کی شاندار صحافتی خدمات کا اعتراب موسیقی موسیقی جو ٹیم ہے لاہور نیوز کی اس کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کی مینجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبدالعلم خان کے آفس میں کہ کٹنے کی تقریب لاہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لاہور نیوز کے ذریعے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت قائم رکھے گا عبدالعلم خان کی گفتگو تقریب میں شائب صدی کی اجاسم شریف اور دیگر رہنمائی بھی موجود رہے مورنل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لاہور نیوز کی سالگیرہ پر کے کٹنے کی تقریب مورنل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر سابزادہ سیف اور رحمان کی خصوصی شرکت بولے لاہور نیوز نے دو سال کے کمر سے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل اجاگر کیے مظلوموں کی آواز بنا ہے لاہور نیوز کے دوسری سالگیرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں وہ جاگر ہوئے ہیں لاہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لاہور کے کیبل آپریٹرز کی لاہور نیوز کے دفتر آمد سالگیرہ کی مبارک بات کے ساتھ کیک بھی کارٹا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور چودوی چولستان ڈیزرٹ ریلی میکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میک آئیونٹ چودہ سے سترہ پروری تک منعقد ہوگا ہواتین ڈرائیورز بھی حصہ لے سکیں گی وزیر سیاحت یا سیر ہمائیون کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ٹورزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے